معلوزات کرنا چاہتا ہوں میں نے دیکھا ہے بعض دوستوں کو کہ جب نماز میں سجدے میں ہوتے ہیں تو پچھلے دونوں پاؤں اٹھا لیتے ہیں اگر دونوں پاؤں اٹھ جائیں تو ہنفی مسلک میں نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے کیونکہ صحیح حدیث ہے عزو صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انسان یسجد وعلیٰ سب باتِ آزاد سات ہاتھوں پر سجدہ کرتا ہے کہ دو ہاتھ ہو گئے دو پاؤں ہو گئے اور ایک شہرہ ہو گیا تو اگر اس میں سے ایک چیز بھی اٹھ گئی تو مقصدے کے ساتھ میں سجدہ نہ ہوا جب ساتھ میں سجدہ نہ ہوا تو نوازی نہ ہوئی ایک تو اس بات کا پورا اخیرہ رکھا کریں بہت سارے بھائی اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز جب شروع ہوتی ہے عجیب ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ ایسے کھڑے کھڑے ایسے کھڑے دیں اللہ اکبر کھا دیں بعض ایسے کان پکڑ کے پھر اللہ اکبر کھا دیں یہ کوئی مزاق بنایا ہوا ہے انہوں نے پتہ نہیں ہے کوئی نماز بنائے ہوئی ہوگی بھئی نماز کے لئے ضروری ہے کہ دولوں انگلیاں بھی بند ہوں اور ان کا روح بھی کعبے کی طرف ہو یعنی یہ نہیں کہ یوں کر کے اللہ اکبر کھنے یوں کر کے اس کا روح کھڑے ہوئی بھی نہ ہوں بند ہوں اور پھر اور ہاتھ جو ہیں وہ یعنی کانوں کے برابر ہوں اللہ اکبر پھر یہ اوپر والا ہاتھ جو ہے اوپر ہو اور نیچے والا نیچے ہو اور وہاں ہاتھ بانکے وہ کھڑا ہو تو اگر اس طرح تکبیر آپ نہیں کہیں گے تو بہت سار دوستوں کو میں نے دیکھا ہے وہ طرح سے کھڑے ہونا اللہ وقت ایک پتہ نہیں کہا نہ تم نے ہاتھ اٹھائے نہ تم نے کوش کیا ہے رفعہ دین پہ جھگڑا ہے اور رفعہ دین جو اصل تحریمی ہے اس پر کوئی فکر نہیں ہے تو ایک تو ان چیزوں کا بطور خاص کیا لکھیں تیسری بات یہ ہے کہ میں نے وہ بھی بہت سارے دوکوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو یہ دونوں ہاتھ یوں بیشا لیتے ہیں زمین پہ حالانکہ حضور نے سخت لفظ فرمائے ہیں فرمائے کہ ایسے ہاتھ بیشاتے ہیں جیسے کتہ ہاتھ بیشاتا ہے کہ کتہ جیسے بیٹھتا ہے یہ بھی اسی طرح ہاتھ ڈالتا ہے یہ ہاتھ ہوں لیکن یہ آپ کے بعد اٹھے ہوئے ہو زمین پر نہ پڑے ہو اور دوسرا ان کا رخ جو ہے وہ بھی اسی طرح ہو ان کا رخ یہ نہیں کہ کبھی ایدی ہو کبھی ایدھر ہو اور اسی طرح جب نماز میں کھڑے ہوں تو پاؤں کا رخ جو ہے وہ بھی کبلے کی طرف ہو ہمارے بہت سارے ساتھی آتے ہیں کہ ایک پاؤں ایدھر ہے ایک پاؤں ایدھر ہے اور پھر اللہ اکبر کر رہے ہیں یہ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے اہم چیز یہ ہے کہ تمام عبادات میں سے اہم عبادت نماز ہے اسی لیے یہ حدیث میں ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے سوال جو ہے وہ نماز کے برے میں ہوگا نماز اتنی اہم چیز ہے اور پھر دوسری بات ہے کہ یاد رکھ لیں اگر ہو سکے تو میرے ذمہ تو کوشش کر رہا ہے پورے قرآن پاک بے ہیں جب بھی قرآن پڑھو نہ خور کرو کسی جگہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو یہ کہا ہے کہ نماز قائم کرو اکیم السرات اکیم السرات لی اکیم السرات تو قائم کرنے کا بنا کیا ہوتا ہے کہ اس کے پورے ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کرو پھر تو ہے اکیم السرات ایک ہوتا ہے کہ نماز پڑھو پڑھنا تو ایسے ہوا ہے جیسے آپ نے پڑھ کے اتار کے پھینک لیا تو نماز جب پڑھنی ہے تو نماز کو قائم کرنا ہے آپ یوں دیکھو نا جیسے وسلم یہ ایک لکڑی ہے قائم اگر ہوگی سیدھی تو کھڑی رہے گی اگر ذرا ٹریڈی ہوگی تو گر جائے گی ادھر ٹریڈی ہو یا ادھر ٹریڈی ہو اسی طرح اگر نماز میں بھی آپ اکامت کا خیال نہیں کریں گے تو وہ بھی نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگی تو یہ ہمیشہ یاد رکھ لیں یہ چند ضروری چیزیں ہیں اور اس کا ایک آسان حل یہ ہے کہ آج کل ہر زبان میں اردو میں ہندی میں انگریزی میں چھوٹی چھوٹی کتابیں چھپی ہوئی ہیں نماز کے بارے میں وہ لے لیں اور اس کو بار بار پڑھیں اچھا بعد دوستوں نے تو ماشاءاللہ کتاب لکھی ہے تو اس میں انہیں باقیدہ فوٹو بھی دیئے ہیں کہ پاؤں رکھو تو کیسے رکھو ہاتھ رکھو تو کیسے رکھو اور جب دشہد میں بیٹھو تو کیسے بیٹھو تو ان سب چیزوں کا خیال رکھنے کے لیے اگر آپ وہ چیز لے لیں تو آپ کے لیے بڑا فائدہ ہوگا اور صحیح نماز ایک ادا کر دو تو انشاءاللہ اللہ کے حرم کی وہ ایک نمازی ہماری بخشش کے لیے کافی ہے اور اگر ہم ویسے ٹکرے مارتے رہیں اللہ اکمل اللہ اکمل اللہ اکمل وہ کوئی نماز نہیں ہے وہ تو حضور نے فرمائے ایسے ہیں جیسے ملک ٹکرے مارتے ہیں نماز میں باقیدہ سکون کے ساتھ رکھو ہو سکون کے ساتھ پھر کیاب ہو سکون کے ساتھ سجود ہو تاکہ پتہ لگے کہ آپ باقی سجدے میں ہیں اور کم از کم تین دفعہ تصویر پڑھے سبحان ربی الاعلا اور اگر اللہ حمد دے زیادہ تو پانچ دفعہ بھی پڑھ سکتا ہے سات دفعہ بھی پڑھ سکتا ہے گینا دفعہ بھی پڑھ سکتا ہے میں بلنا کم از کم تین دفعہ پڑھنا مجھے ہیں وہ ضروری ہے اسی لئے اس آیت میں بھی اللہ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کو جب بھی دیکھو یا رقوع میں ہیں یا سجود میں ہیں یعنی ہر وقت وہ نماز میں ہیں اور اس نماز پڑھنے کا ان کو مطلب کیا ہے کیا چاہتے ہیں فَمَا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِزُغَانَا وہ اللہ کے فضل سے اللہ کی رضا مانگتے ہیں بھئی ان کی کوئی نشانی فرمایا سیماغم فی وجوہہم مِنْ اَذَرِ السُجُودُ سجدوں کی وجہ سے ان کے چہروں پہ علامت ہوتی ہے اس کے معنی یہ نہیں ہے جیسے بات لوگوں نے دھوب میں رگڑ گئے یہاں داغ لگائے ہوئے ہیں پتا رہا کہ ابھی یہ بڑا نمازی ہے یہ تو نجائز ہے سیماغم کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ تحجت پڑھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں ان کے چہروں پہ اللہ کی طرف سے نور ہوتا ہے پتا رکھتا ہے کہ ہاں یہ نماز پڑھ کے آیا ہے جس کی رات گناہ میں گزرے گی اس کے چہرے پہ سیاہی ہوتی ہے وہ بھی پتا رکھتا ہے کہ یہ رات مقالا کرتا رہا ہے اس لیے صحابہ کا تو مقام یہ تھا کہ جب لذر پڑھتی ایمان بندے کا ایمان روشن ہو جائے